برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 و امام کے ساتھ ملنے کے کیا طریقہ ہے کہ میں اس وقت مسجد میں پہنچا کہ امام رکو کے اندر شامل رکو میں تھے اب میں رکو کے اندر شامل ہوں یا نہ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مقددی عام طرح پر ہمارے جمعہ کشمیر میں دو طرح کی ہوتی یا تو حنفی ہوگا یا صلفی ہوگا میں دونوں کا مسئلہ دیان کروں گا تاکہ دونوں فریقائن کو فائدہ چلے دو رکا کی نماز فجر تھی تین رکا کی نماز مغرب تھی یا چار رکا کی نماز نماز زہر یا اثر یا عشق اگر پہلی رکا کی کوئی شامل ہوتا ہے فجر کی پہلی دو رکا کی ہیں تو پہلی رکا کے پہلے رکا میں ہی شامل ہو گیا لیکن حنفی تھا تو اس کو وہ رکا مل گئی اب وہ امام کے ساتھ دوسری رکا ادا کرے گا تو وہ پہلی رکا بھی اس کو مل گئی اور دوسری بھی مل گئی اب اس کو دوبارہ سے امام کے بعد ایک رکا ادا نہیں کرنی البتہ اگر سلفی ہوگا وہ رکا کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کو وہ رکا نہیں ملتی ہے کیونکہ حنفی کی یہاں دلیل یہ ہے من ادر کا رکا فا ادر کا رکا جس نے رکا کو پا لیا جس کو رکا مل گیا تو تحقیق اس کو رکا مل جاتی ہے البتہ سلفی کی یہاں اصول یہ ہے کہ سوری فاتحہ مقتدی پر بھی پڑھنا ضروری ہے اس لئے اس کو سوری فاتحہ چھوڑی آتی ہے اب اس کو وہ رکا نہیں ملتی ہے اگر کوئی دوسری رکا میں شامل ہوتا ہے حنفی یہ کرے گا کہ امام کے سلام کے بعد ایک رکا ادا کرے گا اور اس ایک رکا میں سنا تاؤل تسمیہ سوری فاتحہ اور سورت پڑے گا اور اپنے رکا کو مکمل کرے گا اب بطہ سلفی جو ہوگا وہ دوسری رکا کے رکوں میں شامل ہوا اب اس کو وہ رکا نہیں ملی اب اس کو امام کے بعد دو رکا دعا کرنے ہیں دوبارہ وہ دور نہیں دی نہیں بلکہ رکو امام کے ساتھ رکوں میں شامل ہوا دوسرے جی کی امام کے ساتھ تشہود میں بیٹھا قادے میں بیٹھا اب امام کے سلام فیرنے کے بعد کھارا ہو کر دو رکاتیں ادا کرے گا پہلی رکا میں سور فاتحہ اور سورت پہلے سنا پھر تاؤل تسمیہ سور فاتحہ اور سورت اور دوسری رکا میں بھی سور فاتحہ اور سورت ادا کرے گا البتہ زہر کی تیسری رکا یعنی دو تو آگی اب تیسری رکا میں اگر کوئی ملتا ہے تیسری رکا کے رکوں میں کوئی شامل ہوتا ہے تو اب سلفی جو ہوگا وہ امام کے ساتھ چوتھی بھی آدھا کرے گا لیکن دونوں کی خنفی یا سلفی تیسری میں شامل ہوئے وہ یہ ان کی پہلی تھی امام کی تیسری اب ان کی دوسری امام کی چوتھی اب امام بیٹھا قادے میں قادہ آخرہ میں سلام پھیری سلام پھیرنے کی بار مکتبی کھڑا ہو کر چونکہ اس کی دو رکاہتیں رہی تھی اب یہ دو رکاہتوں میں ایک رکاہت کو پہلے آدھا کرے گا اور پہلی کیونکہ یہ قرار کے ادبار سے اس کی پہلی رکاہت ہے پہلی رکاہت میں حکم یہ ہے سور فاتحہ اور سور پنمی البتہ ترتیب کے ادبار سے یہ اس کی تیسری رکاہت ہے کیونکہ جو خانفی ہے اس کو امام کے ساتھ جو رکو میں تیسرے میں شامل ہوا اس کو یہ پہلی تھی یہ دوسری اور یہ تیسری ہے ترتیب کے ادبار سے لیکن قرار کے ادبار سے سلفی اور خانفی دونوں کو یہ پہلی پہلی البتہ جو سلفی ہوگا جو خانفی ہوگا اس کو تیسری رکاہت میں چونکہ رکو میں کھڑا ہونے کا وہ کھڑا ہو جائے گا البتہ جو سلفی تھا اگر کوئی شامل ہوگی پہلی تو ترطیب کے ادبار سے یہ دوسری ہوگی دوسری میں وہ بیٹھے گا کیونکہ دوسری میں ایک قیدہ آخرہ کرنا ہے اب چوتھی رکعہ میں اگر کوئی شامل ہوتا ہے رکو میں تو حنفی کوئی ایک رکعہ مل جاتی ہے امام کے سلام کے بعد یہ دوسری ایک رکعہ ادا کرے گا اس میں صورت پڑ گیا کیونکہ ترطیب کے ادبار سے یہ پہلی ہے اور ترطیب کے ادبار سے یہ دوسری ہے اور اس کی بعد دوسری رکعہ میں اس کو بیٹھنا ہے اب تو حی demande ہے تیسری رکعہ میں ترطیب کے ادبار سے جو اس کے تیسری ہے ترطیب کے ادبار سے دوسری ہے اور دوسری میں بھی یہ حکم ہے کہ صورت فاطحہ اور صورت پڑے گا اب تیسری میں تیسری ادا کرنے کے بعد چوتھی ادا کرے گا ترتیب کے بار سے پہلی دوسری تیسری اور چوتھی چوتھی ترتیب کے بار لیکن قرآن کے بار سے یہ تیسری ہوئی چوتھی اس کی پہلی تھی یہ دوسری یہ تیسری اور یہ چوتھی یہ تیسری ترتیب کے بار سے چوتھی قرآن کے بار سے پہلی دوسری اور تیسری تو ترتیب کے بار سے تیسری اور چوتھی میں خالی سورہ فاتحہ پڑھنے لیا گیا سورہ فاتحہ پڑھیں گا سورت نہیں پڑھ گیا اب سلام پھرنے کے بعد وہ پہلی آدھا کرے گا سوری فاتح سورت پڑے گا دوسری آدھا کرے گا سوری فاتح سورت پڑے گا اس میں بہت سورت پڑے گا اس کے بعد تیسری اور چوتی میں سوری فاتح سورت پڑے گا